نمشکار آدھا اور شلام آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت شہی اور سٹی خبر کے لیے آرین نیوز بھارت دیکھتے رہے ہیں سانتھی آپ سب اسی ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی تک آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں جل سے جل سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب کر لیے ہیں وہ ڈیوز کو دیکھیں لائک کریں سیئر کریں کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں آپ کا شہی ہوگر بسواسی ہماری پہچان ہے پلیس سبسکرائب آرین نیوز بھارت فور آل انفرمیشن ایک انوکھے چناؤں سے چوالیس لاکھ روپیہ دے کر تب بنا کوئی سرپنچ ماملہ مدھ پردیس کے ایک پنچیائیت کے لوگوں نے سرپنچ یا گرام پردھان کو چننے کے لیے ایک انوٹھا طریقہ اپنایا ہے یہاں پر سرپنچ پد کے امیدوار کے چین کی کے لیے نیلامی میں بولی بولی گئی اس کے پیشے گرامینوں کا ترک ہے کہ امیدوار ووٹ جتنے کے لیے پیسے کا استعمال گلت نہیں کریں گے بولی سے ملے پیسے سے گاؤں کا بکاس ہوگا ساتھی امیدواروں کے بیچ چناؤں کے لیے کوئی پرتی اسپردہ اور تناؤں نہیں اتپن ہوگا ماملہ مدھ پردیس کے اسوک نگر جیلے کے بھٹولی گرام پنچیائیت کا ہے جس میں سرپنچ پد کے لیے چار دعویدار تھے اب جو یہ راسی دے کر کے عام سہمتی سے امیدوار بنیں گے اور اس کے بیرود میں اور کوئی پرتیاسی نامانکن نہیں کرے گا یہاں تک کہ سرکاری تنت کے دورہ کہا گیا ہے کہ باجافتہ جو نومنیشن ہوتا ہے جو سرکاری پرکڑیا ہوتی ہے اس کے تحت وہ پرکڑیا کی جائے گی تب ہی اسے سارٹیفکٹ دیا جائے گا اسی کے تحت صرف اب ایکل نامانکن ہوں گے کیونکہ پورے گاؤں سماج کے دورہ یہ بیٹھت کر کے یہ تیہ ہوئی اور اس کے بعد وہ ایکل نامانکن دیں گے اور وہ ایک طرح کا نیرمیدوار چنے جائیں گے یہ گاؤں کے لوگوں کا ایک انہوٹھا پہل ہے اور لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ راسی کا استعمال غلط طریقے سے جو کیا جاتا ہے ووٹ کو خریدنے کے لئے ووٹ کو بٹوڑنے کے لئے دھنبل کا جو پریوگ کیا جاتا ہے وہ اب پریوگ نہیں ہوگا وہ جو راسی نیلامی میں ملی ہے وہ گاؤں کے بیکاس میں لگایا جائے گا بیہار کو بشیس راج کے درجے کی مانگ کو لے کر نیتیس کمار کے ساتھ اب جیتن رام ماجی بھی آگئے ہیں تو ہم نے چرچہ نہیں کیا لیکن ہم اس معنی میں نیتیس کمار کے ساتھ ہیں کہ جب نیتی آیوگ نے خود ہم کو پچھرا راج کا گھوچنا کر دیا کہ ہم بہت معانک میں پیچھے ہیں تو پھر ہم کو پچھرا راج کا درجہ پیاس پچھرا راج کا درجہ نہ دینے کا کیا اوچیت ہے اگر نیتی آیوگ کی بات اگر مانتی ہے سرکار تو بھارت سرکار کو پرت بیہار کو بشیس راج کا دینا چاہیے ہم نیتیس کمار کے اس مجھنا میں ایک دم قدم سے قدم ملاکہ چلنے کے ساتھ ہیں اس معاملے میں پورکیندر منتری اور برطمان بیہار کے ادھوگ منتری نے کہا کہ یہ معاملہ منتری اور پردھا منتری کے بیچ کا ہے بیہار تو ہی ہمارے لیے بہت وشیس نرندر موڈی جی کے لیے بیہار ان کے دل میں بستا ہے ان کے لیے وشیش راج تو ہی لیکن جو بھارت سرکار کا ایک پیمانہ ہے اس پر نرنے ہوگا بیانبازی سے یہ اس پر کچھ نہیں ہونے والا ہے جو سکندر میں بھی انڈیا کی سرکار ہے اور راج میں بھی انڈیا کی سرکار ہے تو اس لیے جو بھی مکھ منتری جی اور پردھان منتری جی باتچیت کریں گے اور اس پر نرنے ہوگا لیکن جو پیکیج دیا تھا پردھان منتری جی نے سب پیکیج زمین پہ اترا ہے ہر طرح کا سپورٹ ان کا ہے سواست کے چھتر میں ادھوک کے چھتر میں کرشی کے چھتر میں کئی چھتروں میں کندر سے پوری مدد ملی ہے اور بیہار کو بجلی کے چھتر میں آتن نرنگ بھڑ بیہار بنے یہ نرندر موڈی جی کے بھی من میں ہے کہ بیہار ترقی کریں اور یہی نتش کمار جی کے من میں سر کیا مخمنتری کے بیان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا مخمنتری کے بیان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا کیا میں نے کہا نا کہ یہ پردھان منتری جی اور مخمنتری جی کے بیچ کا معاملہ ہے کئی چیزوں پر جیسے جاتی ہے جنگنہ ہے اس پر پردھان منتری اور مخمنتری جی نے باتچیت کی وشش راج پر باتچیت کر کے دونوں جگہ تو انڈیا کی سرکار ہے اس میں ہم لوگوں کو الگ الگ دیکھنے کی جہورت نہیں کہ مخمنتری نتش کمارا جب پرستاویت ایمز دربھانگا کی سمکشہ بیٹھے کیے اور سمکشہ بیٹھے کر انہوں نے عویسک نردیس بھی دیئے اور جاتا رہے گی سمجھ گیا نا ہم لوگ ایمز کو دیئے کر دیں گے اور اس کے بارے میں جو پہلے ایک ایمپریسن ہو گیا تھا کہ یہاں پر ستائیسے اکر رہے گا وہ نہیں ہے اس نے پچاس اکر اور رہے گا اور اپنا ڈی ایم سی ایس کا بھی باؤنڈری وال اور ٹھک ٹھک رہے سے بنے گا اور ہیچے جو رہتا ہے گڑھا اس کے جمین کو بھی ٹھک کریں گے اور باقی جو بنا ہوا ہے اس کا وہاں سے ڈرینل سسٹم پانی کے نکاسی کا سسٹم یہ سب ٹھک کیا جائے گا پوری بات ہوگی اور ایمز والا تو بات ہم لوگ کری رہے ہیں ایمز کے لئے جمین کا بھی کریں گے باقی سب کچھ کریں گے سب مطلانچل کو اتنا گفت آپ دے رہے ہیں سر سری مطلانچل بتائی آپ کو معلوم نہیں یہ مطلانچل سے کیا رشتہ ہے ساروں کو کھر بھی کریں آج سے ہے سروں سے سروں کے نیجی کرن کے خلاف دو دیوے سیے ہڑتال کہ آج پہلے دین بینک رمچاریوں نے مارچ نکالا ساک نہیں مجبوری ہے یہ مارچ نکالی ہے پریوٹائیسن بند کرو بند کرو بک منتری ہوس کرو یہ تو بھی انگر آئی ہے یہ تو بھی انگر آئی ہے کینڈری گرے راج منتری کو کیونٹ سے ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے لوگ صبح میں راہل گاندی نے کہا کہ منتری نے کسانوں کو مارا ہے یہ جو منتری ہے وہ کیمنل ہے ان کو سرکار سے نکال دینا چاہیے جو لکھیمپور کھیری میں ہتھیا ہوئی ہے آپ پرشن پر پوچھئے ہاں سر وہ ہی اسی کے بارے میں بول رہا ہوں ہاں اسی کے بارے میں بول رہا ہوں آپ پرشن پوچھئے آپ مانے سدشے سر اسی کے بارے میں بول رہا ہوں سر جو لکھیمپور کھیری میں ہتھیا ہوئی ہے آپ پرشن پوچھئے اور جو منتری کا انولمنٹ ہے اس میں جہاں کہا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ کسپیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں بولنے دینا چاہیے جو یہاں آپ کے منتری ہیں انہوں نے کسانوں کو مارا ہے ان کو ستیفہ دینا چاہیے بول میں بول رہا ہوں بولنے تو دیجئے بولنے تو دیجئے تو جو اس نے جو اس کا جو انوالمنٹ ہے کنسپیرسی جو کی ہے اس میں اس کی سزا ملنی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے آپ پرشن پر پوچھیں آپ پرشن نہیں پوچھتا جاتے میں آپ کو پرشن پر پریاب سمیں پریاب کر سب دیتا ہوں جب آپ پرشن نہیں پوچھتا جاتے اچھا ہے ہم آنے سبشے آپ جب کہتے ہیں کہ ستن میں بولنے کا موقع نہیں دیتا آج میں پرشن پر آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں یہ یہ جو منتری ہے اس کو آپ پرشن پر بولیں آپ سرکار سے نکال دینا چاہیے یہ ایک کرمینل ہے اور اس کو کیوں سے خلاف کروائی ہونی چاہیے اب بیہار سرکار کے منتری نے بھی کھلے پر نماز کو لے کر اپنی آپتی درج کیا ہے جیسے ہم لوگ ہندو دھرم ہیں مندر کے اندر میں بیٹھ کے ہم لوگ جو پوزہ پاٹ کرتے ہیں اسی طرح انہوں کا مسجد ہے ان کا ادگاہ ہے وہاں وہ پوزہ کرتے ہیں ہم کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن عام جنتہ کو کٹھنائی جو ادھپن کرتا ہو وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتا ہے اس کا پرجور ہم بھی روت کرتے ہیں دیس میں اب مہلاؤں کی شادی کرنے کی بید عمر اٹھارہ سے برکر اکیس ویس کرنے کا پرستہ کیندری کیمنٹ نے منظوری دے دی ہے سرکار موجودہ قانون کو بال بیوہ نشید قانون اسپیسل میریج ایکٹ اور ہندو میریج ایکٹ میں سنسوذن کرے گی اب جو اٹھارہ سال کی عمر میں کے بعد لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اب وہ برکر اکیس سال کی سیما ہو گئی اب لڑکا اور لڑکی دونوں کی برابر ہو گئے اب اکیس ورس کے بعد لڑکا اور لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی گروگرام میں نماز کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے راجصفہ کے پرب سانسد نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں یاچکہ دہل کی ہے جس میں ہریانہ کے افسروں پر آب ماننا کی کاروائی کی مانگ کی گئی ہے پر راجصفہ سانسد محمد عدیب کی یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ ہریانہ سرکار کے افسر سمپردائک ایونگ ہنسک پربیٹیوں کو روکنے کے لیے اپائے کرنے میں اوسفل رہے ہیں جس کے پرنانس روح ہیٹ کرائیم ہوتا ہے اور اس میں ہریانہ راج کے مکہ سچیب سنجیب کوسل آئی ایس اور پولیس ماندے سک پی کے اگروائل آئی پی ایس کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی ہے کہ آج کا مکہ سماچار سمافت ہوتا ہے سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دھنوات بہت 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 ساتھیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکون کو دبا دیں